ساچھ ہم بات کریں گے لینس ٹرمینولوجز کے اوپر یعنی ایسی لینس سے متعلق کچھ ٹرمز ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے جو کہ ہمیں فردر ڈیریویشنز کے اندر لینس ریلیٹی ڈیریویشنز کے اندر کافی ہیلپ اوٹ کریں گی اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں what is لینس ہم سمپل ورڈز میں ڈیفائن کرتے ہیں جی کہ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ میٹیریل جیسے گلاس ہے یعنی شیشہ ہے یا پلاسٹیک ہے اس کو آپ اس طرح سے کاٹو کہ اگر وہ اس کی ٹاپ ایجز جو ہیں باریک ہوں سینٹر سے موٹا ہو تو وہ آپ کے پاس کنویکس لینس کہلاتا ہے کنویکس لینس ٹھیک ہے اور اگر وہ اس کے ایجز جو ہیں وہ موٹے ہوں اور درمیان سے وہ پتلا ہو تو آپ کے پاس وہ کنکیو لینس کہلاتا ہے کنکیو لینس ٹھیک ہے یہاں پہ اس کنکیو کے سپیلنگ کنکیو لینس اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کیا ٹیمز ہم جنرلی بات کرتے ہیں جی کہ جو جنرلی اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے دو سرکلز تھے جو کہ سفیریکل میرر تھے ٹھیک ہے سفیریکل یعنی فوٹبال نمہ دو شیشے کے ہمارے پاس میرر تھے جن کو ہم نے اس طرح سے کٹ کیا یعنی پہلے ہم ان کو اوور لیپ کرا رہے ہیں یعنی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہم نے ان کو اوور لیپ کرایا ہوا ہے ٹھیک ہے اوور لیپ کرایا تھا اور یہ بیسیکلی پورے سرکل کا پارٹ تھی لیکن جو اوور لیپڈ ایریا ہم نے کٹ لیا وہ کنویکس لینس بن گیا جبکہ دوسری طرف جو کنکیو لینس ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کنکیو لینس اس کے اندر دو جو سفیریکل میرر سے ان کے درمیان ہم نے تھوڑا سا ڈسٹنس چھوڑا تھا اور اس کے درمیان ہم نے شیشہ ایڈجسٹ کر کے اس طرح سے کٹ لیا کہ جو ان کا ڈسٹنس تھا وہ اگر آپ ٹاپ سرفیس اس طرح سے کٹ لیں یہاں سے ادھر سے کٹ لیں تو یہ سائٹز آٹومیڈیکل ہی آئیتی ہیں درمیان سے پتلی سائٹز ہوں گی یہ آپ کے پاس کلائے گا کنکیو لینس ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں چلیں پہلے ہم اس کو کلرڈ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس کنویکس لینس ہے اور یہ ہمارے پاس کنکیو لینس ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں بیسیک ٹرمز کے ہیں ہم نے دیکھا ایک ایسی رے جو کہ سرکل کے آلموسٹ آلموسٹ سینٹر سے پاس کرتی ہے ایک ایسی لائن جو کہ سرکل کے سینٹر سے پاس کی جاتی ہے جہاں سے سرکل جو ہے وہ یہاں سے وہ رے آف لائٹ بینڈ نہیں کرتی جنرلی آپ دیکھتے ہیں کہ سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ ہوا میں زیادہ ہے اور یہ گلاس ہے یہ دوسرا میڈیم ہے ٹھیک ہے تو ریفریکشن یہ کہتی ہے کہ سرٹن اینگل کے اوپر آپ اس کو ریفریکٹ کریں گے تو یہ ڈیوییٹ کرتی ہے یعنی اپنی ڈیریکشن چینج کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس سرفیس کے 90 ڈیگری کے اوپر یعنی پرپرنگلی ہم اس کو اوپر اس کے اوپر ہٹ کرائیں گے تو وہاں سے وہ لائن جو ہے وہ جو رے ہے رے آف لائٹ ہے تو ڈیوییٹ نہیں کرے گی یعنی اپنی ڈیریکشن تبدیل نہیں کرے گی بلکہ سیدھی پاس کر جائے گی کیونکہ تراسپیرنٹ میں ڈیگر ہے تو پاس کرے گی اب وہ پوائنٹ جہاں سے لائٹ پاس نہیں کرتی ڈیوییٹ نہیں کرتی سوری وہ پوائنٹ جہاں لائٹ پاس کر جاتی لیکن آپ ڈیریکشن چینج نہیں کرتی اپنے سمت تبدیل نہیں کرتی وہ پوائنٹ کلاتا ہے اب ہمارے پاس اپٹیکل سینٹر یہ جو پوائنٹ ہے this is called اپٹیکل سینٹر میں یہاں پہ اس کو لکھتو اس کو ہم دینوڈ کرتے ہیں او کے ساتھ ٹھیک ہے اپٹیکل سینٹر اپٹیکل اپٹیکل سینٹر اسی طرح سے آپ کے پاس جو کنکیو میرر ہے کنکیو لینس ہے اس کا بھی اپٹیکل سینٹر یہ والا پوائنٹ ہوگا جہاں سے ریا فلائٹ جو ہے وہ پاس کرے گی ٹھیک ہے اور اپنی ڈریکشن تبدیل نہیں کرے گی اور یہ پوائنٹ جو بسیکلی ہے ہمارے پاس کہلاتا ہے آپٹیکل سینٹر جس کو ہم اور سے سمپلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب نیکسٹ ایک ٹرم ہے جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی لائن جو کہ سینٹر سے پاس کرتی ہے ایک ایسی لائن جو کہ سرکل کے سینٹر سے پاس کرتی ہے ٹھیک ہے اور اپنی ڈریکشن تبدیل نہیں کرتی یہ بسیکلی لائن جو ہے ہمارے پاس کہلاتی ہے پرنسپل ایکسس لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے چونکہ دیکھیں یہ لائن تو آپ کی یہ لائن بھی ہو سکتی ہے یہ لائن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ لائن بھی ہو سکتی ہے جو سینٹر سے پاس کرتی ہے لیکن پرنسپل ایکسس ہونے کے لیے ایک اور جو فردر کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو لائن ہوگی وہ بسیکلی اگر آپ اس میرر کو دو پارٹس میں کٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو دونوں فیسز کے کیا ہوگی پرپرنکلر ہوگی اگر آپ یہ دیکھیں اس کے بھی پرپرنکلر ہے اور اس کے بھی پرپرنکلر ہے تو یہ والی جو لائن ہوگی کہ لائے گی آپ کے پاس پرنسپل ایکسس this is called پرنسپل پرنسپل ایکسس اس کا مطلب صرف وہ ایک ہی لائن ہو سکتی ہے جو کہ آپٹیکل سنٹر جو کہ اس لینس کا پرنسپل ایکسس ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے اس کے لیے پرنسپل ایکسس یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کنورج لینس میں ہم نے بات کی تھی کہ جو اکارڈنگ ٹو لائن ریفریکشن ہے لائٹ ری ایسے آتی ہے ٹھیک ہے وہ ایدھر بینٹ ہوگی پھر ایک پوائنٹ پہ آگے فوکس ہو جائے گی اسی طرح یعنی ری آف لائٹ جو ہے وہ اس طرح آتی ہے اس گلاس کے اندر داخل ہوگی اپنی ڈریکشن تھوڑی چینج کرے گی پھر جب باہر نکلے گی پھر اور نورمل سے بینٹ کرے گی ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو تمام کی تمام جو ریز ہیں وہ ایک پوائنٹ پہ کیا ہو رہی ہیں اکٹھی ہو رہی ہیں اس کی پروپٹی کے تمام ریز کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر دیتا ہے ٹھیک ہے سوڑا سمیں ڈریکٹ بنا دوں اس کو یہ ادھر اور دن اگین ادھر ٹھیک ہے اسی طرح جتنی ریز لیں گے وہ آپ کی ایک ہی پوائنٹ پہ کیا ہو جائیں گی آکے فوکس ہو جائیں گی یہ جو بسیکلی پوائنٹ ہے this is called principal focus یہ ہمارے پاس کہلاتا ہے یعنی جہاں پہ تمام ریز آکے اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک پوائنٹ پہ converge ہوتی ہیں وہ کہلاتا ہے آپ کے پاس پوائنٹ principal focus اس کو ہم ڈنوڈ کرتے ہیں f کے ساتھ ٹھیک ہے یہ convex mirror کے اندر جو ہے convex mirror کے اندر جو ہے وہ principal focus جو ہے وہ تو آپ کا real ہوتا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو real یہ waves جو ایک پوائنٹ پہ آکے اکٹھی ہو رہی ہیں کیونکہ ریز کو canoves کرا رہے ہیں اور ہر lens کے دو فوسائی ہوتی ہیں اگر آپ اس سائیڈ سے ریز کو focus کریں incident کریں گے اس کے اوپر fall کریں گے لینس کے اوپر تو اس طرح focus بنیں گے اس کے opposite سائیڈ سے اگر آپ اس سائیڈ سے rays of light اس کے اوپر fall کریں گے تو focus آپ اس سائیڈ پہ بنے گا اس کا مطلب ہے اس کے دو فوسائی کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور دونوں آپ کے optical center سے almost equal distance پہ بلکہ exactly equal distance پہ لائی کرتے ہیں اگر lens کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے lens accurate ہے perfect ہے lens ڈیفیکٹس بھی ہم study کریں اس طرح concave mirror آپ جانتے ہیں کہ rays of light deviate diverge ہو جاتی ایک point پہ کٹھی نہیں کرتی بلکہ laws of reflection کے مطابق کیا ہو جاتی diverge ہوتی اسی طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں یہ اس طرح جائے گی یہ ادھر جائے گی بینڈ کرے گی اس کی reason بھی ہم نے explain کی کہ کیوں ایسا laws of reflection کے تحت ہے جو reflection کا phenomenon اس کے تحت ہے اب اگر ہم trace back کرتے ہیں تو ہمیں پھر یہ سمجھ جاتی ہے کہ یار ایسے ہے کہ جیسے یہ ایک ہی point سے نکل کے آرہی ہیں بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے یہ point کہ فوکس ہوں گے اگر آپ raise اس side سے کرائیں گے incident تو focus بھی اس side پہ بنے گا اگر raise اس side سے incident کرائیں گے تو focus بھی بنے گا تو اس کی بھی دو فوسائی ہیں لیکن اس کا focus ہے وہ real نہیں ہے بلکہ کیا ہے virtual ہے چونکہ virtual سے مراد کہ ایکچولی ایسا اس کو ہم بولتے ہیں focal length یعنی اگر میں red color کے اندر اس کو کر دوں mark یعنی یہ دیکھیں بلکہ اس case میں red color کے اندر اس کو mark کر دوں تو یہ distance ہے optical center سے focus تک فوکس length canvacay mirror کے اندر فوکل length ہم negative لیتے ہیں کیونکہ virtual ہوتا یعنی real focus نہیں لیکن یہ convex mirror ہے جس کے اندر آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ میں white color کے اندر آپ کو show کر دیتا ہوں یہ distance ہے focus اور optical center کے درمیان distance ہمارے پاس کھلاتا focal length اور یہ focal length آپ کا پوزیٹیو لیا جائے گا کس case کے اندر جب آپ کا mirror ہے جو آپ کا lens ہے اگر وہ convex ہے تو اسی طرح سے ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جنرل اگر آپ دیکھیں تو center of curvature ہوتا mirror کے case میں لیکن اس case میں دیکھیں تو mirror کا center میں draw کیا تھا اس لینس کا center نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہم یہ پہ center of curvature کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں اتنا distance جیسے یہ focus ہے تو focus سے یعنی جتنا optical center سے focus تا کا distance ہے اتنا distance آپ focus سے next left side پہ لے لو جو 2F کے equal ہو جاتا اس کو کہتے ہیں 2F ٹھیک ہے that is equal to 2F 2F کے برابر ہو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے جو آپ کا convex mirror اس case میں بھی یہ آپ کے پاس focus ہے تو جتنا optical center سے focus تا کا distance ہے focus further اتنا distance لے لیں تو آپ کا 2F equal ہو جائے گی بس پوائنٹس ہوں گے ہمارے لیے ان کو study کرنا زیادہ آسان ہو جو پھر ایک اور چیز ہے which is called you know ایک جو lens ہے اس کی height ٹھیک ہے اگر آئی پہ دیکھیں تو یہ lens کی height ہے which is known as aperture of the lens ہم generally ایک mirror کے اندر اس aperture کی فارم لیتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی height کی بات کریں تو lens کی height ہو گی لنس کتنا لمبا ہے اس طرح سے central جو distance fine out کر لیں گے جو line اس کو دو part میں cut کر دی ہے جو height ہے آپ کے پاس aperture of the mirror یہ basic کچھ term تھیں جو کہ important تھیں جن کو understand کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے